فَوَيْلُ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ پس بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لئے یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبروں کی تعلیمات کو سیریس نہیں لیا پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دیا یا پیغمبروں کی ماننے سے انکار کر دیا ہمیں تو صرف یہی کہانی کرائی گئی ہے کہ جناب جو پیغمبروں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے جبکہ جو پیغمبروں کی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے وہ عملن کافر ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور ایمان شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شنافتی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے عملن وہ کافر یہ کافروں والا کام ہے تو اللہ تعالیٰ مارے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہے جو محض اپنی تفریق کے لئے فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں یعنی اللہ کی ذات کو سیریس نہیں لیتے پرپوس آف لائف کو سیریس نہیں لیتے کہ وہ کون سی ہزتی ہے جس نے ہماری مرضی کے بغیر آن دا فیس آف اردھ اس میریکل پلانٹ میں ہمیں بھیجا ہے ہم سے پوچھے بغیر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے جب یہ سوال انسان اس کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر انسان کو رات کی نیند تو برباد ہو جاتی ہے تو جو اللہ کو سیریس لے گا وہی اللہ تک پہنچے گا اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو ہمیں سیریس نہیں لیتے ان کی کیا حال ہے وہ اپنی تفریح علی طبع کی باتوں میں فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں پھر قیامت والے دن انہیں دوزخ کی آگ میں دھکے دے کر جھونک دیا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے جھٹلانا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کہہ جی میں آخرت کو نہیں مانتا میں دوزخ کو نہیں مانتا جھٹلانا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کہہ کہ میں آخرت کو مانتا ہوں پھر بھی زندگی اپنی مرضی کی گزار رہا ہے جو شخص دنیا میں زندگی اپنی مرضی کی گزارے گا نا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی اس کے لئے اور جس نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا یہ پورا قرآن پاک کی تھیم ہی ہے پورا قرآن پاک کا جو تانہ بانہ ہے وہ اسی گرد گھومتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے تم نے اللہ کے حضور پیش ہونے لئے فَذَكِّرْ اِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَ سَيَتْذَكَّرُ مَنْ يَخْشَهَ وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَا الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّهَ بے شک کامیاب وہ ہوا فلا وہ پا گیا جس نے اپنا تذکیہ کر لیا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑی بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو پرورٹی دیتے ہو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْخَا جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے بس یہی ایک یونورسل ٹرث یہ کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی ذکر ہوئی تھی صحف ابراہیم و موسیٰ چاہے وہ قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں یا ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی یونورسل ٹرث ایک ہی کانٹے کی بات تھی قرآن پاک نے ان ساری دعوت کو ایک جملے میں لپیٹ دیا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَوْا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اسے پھر دھکے دے کہ دوزق میں پھینکا جائے گا هَذِهِ النَّارُ الَّتِكُنْ تُمْ بِحَاتُ کَذِّبُونَ یہ ہے وہ دوزق جسے تم جھٹلاتے تھے چاہے اپنے عمل سے چاہے اپنے عقیدے سے اور معذرت کے ساتھ مسلمان اپنے عمل سے تو دوزق کو جھٹلا رہے ہیں جسے پتا ہو کہ مجھے دوزق میں جھوکا جائے گا پھر اس کی زندگی کیجول نہیں گزر سکتی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغی نہیں وہ سکتا اَفَسِحْرُنْ هَذَا کیا یہ جادو ہے اَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آرہا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ٹانٹ والی تانے والی بات کی جائے گی کہ دنیا میں تو یعنی تم قرآن کا مزاق بھی اڑا دیا کرتے تھے آخرت کے بارے میں تمہارا بڑا کیجول ایٹیچوڈ تھا تو آپ بتاؤ یہ جادو ہے جب ہمارے نبی علیہ السلام تم پر آیات پڑھا کرتے تھے تو تم کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے یہ تو جادوگر ہے یہ مجنو ہے تو یہ جادو ہے اب تو فیزیکلی آگ سامنے نظر بھی آگئی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی مربانی ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے آخرت کی ویڈیو چرا دیئے کہ آخرت میں یہ یہ کچھ ہونے ہیں یعنی یہاں پر ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر یہ ویڈیو دکھا دی جائے کہ دس منٹ بعد جب آپ یہاں سے کئی نکل کے جائیں گے تو روڈ کے پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور آپ کو اپنا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ نظر بھی آ جائے جناب آپ ہی دوسرے اٹھیں گے اور آخرت کی ویڈیو چلائی جا رہی ہے لیکن لوگ کیسول لائپ گزار رہے ہیں اس سے بڑی مثال میں دیتا ہوں یعنی دنیا میں اب یہاں پر جتنے بھی ساٹھ ستر قریب لوگ بیٹھے ہیں میں کوئی انہیں ایک گولی چلانی ہے ایک گولی جس کو بھی لگ جائے میں کہتا ہوں انہیں ایک ہزار مندہ بھی بیٹھا ہو نا سامنے اور میں کوئی انہیں ایک گولی چلانی ہے جس کو بھی لگ جائے تو کوئی شخص نہیں سوچے گا کہ یار ہزار منوی لگنی آگئے کسی اورنوی لگے گی تھوڑے بار بندے بیٹھے ہیں تو وہ سارے اٹھ کے جوڑ دوڑ لگائیں گے لیکن آخرت کا معاملہ بلکل الٹ ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ جنتی اور دوستیوں کو الگ کرو پوچھا جائے گا کتنے جنتی اور کتنے دوستی تو کہا جائے گا کہ ہر ہزار میں سے نو سا نانانوے دوستی اور صرف ایک جنتی اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ یعنی جو بچے بھی ہیں وہ بھی غم کے مارے بوڑے ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا معاملہ اور لیکن یہاں نہیں یہاں تو کہہ رہے خیر ہے یار وہ ایک میں ہی ہوا گا جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں اکل ہوگی تو پھر سو جائے گی نا اب جلو اس دوزخ میں چاہے سبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے دو رو برا پر تمہارے پاس کوئی چاہ رہے نہیں ہے نا کیا کروگے سبر کرو یا نہ کرو چیخو چلاؤ یا خموشی اختیار کرو یہ عذاب تمہارا مقدر ہے اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ اجرنا من النار آمین اللہمہ من نحییتہو مننا فاحیح علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان آمین انما تجزونما کنت التعملون تمہیں تو بدلہ صرف اسی چیز کا دیا گیا ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے یعنی اللہ نے کوئی تم پر ظن نہیں کیا اپنیاں کی تیاں گیا آگئے ہیں جنہوں پجابی جیسی کہنے ہیں تمہارے اپنے ہی عمال تمہارے سامنے آگئے ہیں اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے یہ تو یہ نہیں دوستیوں کا ذکر تھا اب اہلِ تقویٰ کا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے جنہوں نے زندگی میں بڑا اللہ تعالیٰ کو سیریس لیا ہر معاملے میں کرٹیکلی چیزوں کو دیکھا کہ کہیں اس سے خدا نراض نہ ہو جائے اور ان چیزوں سے بچے در اختیار کیا ایسے متقی لوگ فی جنات و نعیم باغوں میں ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں میں فاکہی نبی ما آتاہم ربهم وہ خوب مسرور ہو رہے ہوں گے خوش ہو رہے ہوں گے ان نعمتوں پہ جو انہیں ان کے رب نے دی ہوگی و وقاہم ربهم عذاب الجحیم اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ ان کا رب ان کو بچا لے گا دوزق کے عذاب سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے سر دیکھیں جب آپ دعا مانگتے ہیں کیا دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی وقینا عذاب النار اور آخرت کی سب سے بڑی بلائی عطا فرما کے دوزق کے آگ سے بچا لے یعنی آخرت کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ دوزق کی آگ سے بچنا ہے جنت کی نعمتیں والا تو معاملہ جس نے دوزق کا عذاب دیکھ لیا وہ تو کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں نہ بھی بھیج دوزق سے نکال لے تو میرے لیے یہی جنت ہے تو اللہ تعالی ماتا ہے سب سے بڑا تو ان کے لیے اللہ کا رحم اور اللہ کی نعمت یہ ہے کہ انہیں دوزق کے عذاب سے بچا لیا جائے گا کلو وشربو ہنی ام بما کنتم تعملون کھاؤ پیو خوب مزے لے کر ان نیکیوں کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے وہ عمال یعنی عمال کے بدلے میں جنت ملی اچھا قرآن پاک میں آپ دیکھیں بار بار ذکر ہوا ہے جب بھی جنت کا ذکر ہوا ہے آخرت کا ذکر ہوا ہے تو عمل کے ساتھ لیکن ہمیں بالکل الٹی کانی کڑھا دیگی ہمیں کبھی عمل کی طرف نہیں ترغیب دلائے گی شفاعت یعنی بزرگ پتہ نہیں کیا کہہ الفاظ یعنی کیا کہہ ڈاکٹرائن کھڑی کر دیئے قرآن پاک بغیر عمل کے بات ہی نہیں کرتا لیکن یہ بھی یاد رکھئے محض عمل بھی کافی نہیں ہے عمل میں بھی کمزوری رہ جاتی ہے اللہ کی رحمت بھی کمپنسیشن کے لیے ضروری ہے کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق انہوں نے حدیث ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے عمال کی بنیاد کے اوپر جنت پہ نہیں جائے گا یعنی یہ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ عمال نہیں کرنے یہ کہا کہ عمال کرنے کے بعد بھی تکبر کا شکار نہیں ہونا خدا سے بینعاز نہیں ہونا کبھی بھی وہ اللہ ہی ہے جو بینعاز ہے سب سے تو کوئی بھی شخص محض اپنے عمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو ایک صحابی نے بڑی جنت کر کے حضور سے پوچھ لیا کیونکہ 295 سین ہی تھی لگی بھی ادھر یا رسول اللہ آپ بھی یہ آج کا کوئی مسلمان پوچھ سکتا ہے حضور سے سر یہی فرق ہے یعنی جو دین کتابوں میں وہ اور ہے اور جو دین بابوں میں وہ اور ہے یہاں تو آپ امام مسجد سے نہیں پوچھ سکتے کہ سر تنخواہ تو آپ کی دا سزار ہے یہ گاڑی کہاں سے نکلوا آئیے آپ نے پوری زندگی بھی دا سزار جوڑتے رہے تو آپ یہ گاڑی نہیں پوچھنوا سکتے اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے میں بھی محض اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کبیر و الحمدللہ کثیر و سبحان اللہ بکرت و حصیل تو یہ دونوں چیزیں پہلل یعنی یہ ایک سٹیم رویہ نہیں ہونے چاہیے عمال بھی اور اللہ کی رحمت بھی نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی متقین علی سرور مصفوفہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے بچھے ہوئے جو چارپائیاں ہیں ان کے اوپر یعنی وہ جنتی ہیں بڑے بڑے چارپائیوں کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے وَزَبْوَجْنَاهُمْ بِحُورِنْ عِيْنِ اور ہم انہیں بیعہ دیں گے موٹی آنکھوں والی جو ہورے ہیں ان کے ساتھ ان کی ڈیرز کے لیے تارجبیس آپ کو دیکھ لیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان لائے وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ اب یہ بہت بڑا ایک جنوریسل ٹوتھ ہے جو میں نے اکثر بیان بھی کیا ہے آج وہ آیات بھی آگئی ہیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور ان کی اولاد میں بھی نیک و کاری کی روش اختیار کی ہوگی لیکن اولاد کے نیک عمال اس لیول کے نہیں ہوں گے جس طرح کے ماں باپ کے تھے یا ماں باپ کے عمال اس لیول کے نہیں ہوں گے جس طرح کے اولاد کے تھے دونوں کیسز میں تو جس کا جنت میں مرتبہ عالی ہوگا نا ہم اس کی اولاد کو اس کے ساتھ ماں پر ملا دیں گے گرچہ وہ نیچنے لیول کے ہوں گے صرف اس کے سبب ان کے عمال کو کام نہیں کیا جائے گا یعنی ایک بنا جنت کی اگر ہزارویں منزل پہ ہے اور اس کی اولاد جو ہے وہ تیسری منزل پہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کے پاس یہاں آجائے بڑا شوہو کہتے ہیں تھلے آجاؤ نہیں وہ نیچے والوں کو اللہ تعالیٰ اوپر کر دے گا یا بچے اوپر تھے ماں باپ نیچے تھے تو ماں باپ کو پروٹوکول کے طور پر اوپر کر دی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پر بھاری ہے یہ رحمت کا تقاضی ہے اچھا ہمارے ایڈیا پاکستان میں رحمت کا تقاضی ہے کہ مرضی دوہ جہاں نہیں مٹھے باؤ یعنی دونوں یعنی ادھر بھی یاشی اور آگے بھی یاشی حالانکہ وہاں یہ کہ آپ ڈیٹم لیول کے اوپر پاسنگ مارکس تو لیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بلند درجہ بھی اطاع کر دے گا یعنی بچے بھی پاس ہوگے جنت میں پہنچے ہوں گے صرف وہ یہ نہیں ہے کہ دوزر سے نکالے جا رہے ہوں گے پاسنگ مارکس ان کے پاس ہوں گے لیکن ماں باپ کے پروٹوکول میں یا ماں باپ کو بچوں کی پروٹوکول میں اوپر کے درجے کی جنت میں لے جایا جائے گا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہے یہ اس کا ذکر ہے والذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِ ایمان اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی اتباہ کی الحقنا بِہِمْ ہم الہاق کر دیں گے ملا دیں گے ذُرِّيَّتَهُمْ ان کے ساتھ ان کی اولاد کو وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ اور ہم ان جو ماں باپ ہوں گے جن کا اونچا درجہ ہوگا ان کے عمال میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے بلکہ ان کی اولاد کے مرتبے کو بڑھا کے ان تک کر دیں گے کُلُمْ رِئِمْ بِمَا قَسَبَ رَحِينَ ہر شخص اس چیز کا اثیر ہوگا جو اس نے دنیا میں عمال کیے ہوئے ہوں گے یعنی عمال کے مطابق یعنی اگر کوئی جنت میں پہنچا ہے تو اپنے عمال کے سبب اگر کوئی دوزخ میں جکڑا ہوا ہے تو اپنے عمال کے سبب اپنے عمال کا گروی ہوگا یہ رحین کا صحیح اپروپریئٹ ٹرانسلیشن بنے گی گروی اگر اس نے اچھے عمال کیے ہوئے ہیں تو وہ اچھے عمال کے سبب جنت میں پہنچ جائے گا اور اگر برے عمال کیے ہوئے ہیں تو برے عمال کے سبب دوزخ میں پہنچ جائے گا علیہ وآلہ